دکٹر مارنگ گروچ میرا نام افراسیاب ہٹک ہے میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کا کارکن ہوں میں بھی آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن بطالبات لے کے آیا ہے اور ڈیر ہزار تیل میٹر سے زیادہ پرامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی ایلٹ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کیے ہو سکے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بسنگ پرسنز یا ان فورس ڈسپیرنس یا جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیاں ہیں جن کو تنخواہ اس لیے نیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غیب کرنے لگیں گے غیر کانونی کام وہ کر رہے ہیں جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ریاست کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور کانون کی خلاف فرض ہی کرتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا شہریوں کی حفاظت کرے وہ جو لوگ جو بظلوم لوگ اپنی فریاد لے کے آئے ہیں اپنی آواز اٹھا کر لینے کی پرمان طور پر آئے ہیں ان کے خلاف ہاتھ اس طرح کے ساتھشے کریں یہ بہت قابلی مذہمت بات ہے ہم اس کی بظلومت کرتے ہیں میں بھی قابل صاحب کے آواز میں آواز میں لاکھے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکاہ کو اس کے لیڈوں کو ڈاکٹر مانگلوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پر تشدد ہو ہر جگہ ان پر تشدد ہوا لیکن آپ نے ایک گملہ نہیں ٹھوٹا کوئی کسی کا یعنی ہاتھ زخمی نہیں ہوئی اس لیے کہ انتہائی پرمان تحریک اور ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں عقل ہوتی تو وہ ان کے کارناموں کو یہ جس طرح نے کیا ہے اس کو نساب میں شامل کرنے تاکہ ہمارے نئے نسلوں کو پتہ چلتا کہ پرمان طور پر کیسی تحریکیں چلتی ہیں لیکن آپ بجائز کے کہ اس کو ریکنائز کریں اور ان کو اس ملک شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسے سلوک کریں جو اس ملک شہریوں کو حق ہے آپ تو سلوکاری لوگ ہیں ملک کی تنخواہ لیتے ہیں اس خزانے سے اس لیے کہ ان لوگ خدمت کریں ان کے خلاف سازش کرنا وہ نہیں ہے آپ کو دوسری بات میں یہ ایس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسلامباد میں سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ ذرا دیکھیں پینتالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیسیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائیس جنگیں پاکستان میں آپ لے آئے ہیں یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کرخانے کھولے ہیں دشتگردی کے یہاں یہاں سے جو افغانستان میں لوگ گئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس پہ حساب بھلوچ نے تو نہیں لیا تھا انہوں نے تو کوئی رول دی ادا کیا تو وہ آپ کی پالیسیوں کی بات ہے وہ آپ پر پالیسیاں درست کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ لوگ زندگی عرام پی زندگی بس کریں آپ وہ نہیں کرتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کا اورجنل اس کا جو سور سے ممبا ہے خطرے کا ممبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ کیمپ امن کا کیمپ ہے یہ یہ انسانیت کا کیمپ ہے تو خطرے کا ممبا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباد میں لوگ ہیں وہ یہاں نکر آتے ہیں اسلام آباد پہ ہوئے ہیں کئی بار ہم لے ہوئے ہیں یہاں پہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو پیسی بھی دیتے ہیں ان کو ہار بھی پیناتے ہیں ان کو آپ خیال تیزین پریش کر کیا چاہتا ہے اور جو پرمان لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے یہ سلوک ہیں تو آپ کس بات کی اتباد ذائع کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ تشدد والے ٹھی ہیں حملہ کرنے والے ٹھیک ہیں لیکن پرامان وقانون کی بات کرنے والے غلط ہے تو یہ یہ رویہ ہے تو یہ تو بالکل انٹی سٹیٹ رویہ آپ اپنا ہے اب دوسروں کیوں پر اجزام درتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں انسانی حقوق کی ساری تنظیموں کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں بار اسوسیشنز سے اپیل کرتا ہوں جو سیول سوسائٹی ہے اس کے تمام جو ادارے ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں سکافتی تنظیمیں ہیں سب سے اپیل کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف یہ اس کیمپ میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اس لیے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز میں لائے چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اپنی پوری ایک جہتے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے مطالبوں کے حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطالبے ہیں اور ایک بات میں کوئی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی عملی رکھ سکتا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس قرمن تحریک کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اس بسنے کو صحیح طریقے سے سرائی حل کرنا چاہتے ہیں اور جو انہوں گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے سیاسی پارٹیوں سے اندریزی میں کہتے ہیں کہ their silence is definite یعنی ان کی خاموشی ایسی ہے کہ وہ ایک طرح سے سماعت میں خراش پیدا کرتی ہے تو ان کو بھی آواز اٹھانے چاہیے آپ کہتے ہیں election آپ کرنے جا رہے ہیں کیسے election ہزاروں خاندان اپنی بچوں سے معلوم ہیں اپنی بائیوں بیٹوں سے معلوم ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم انتخابات اور نمائندہ حکومت یہ ان کی نمائندگی کون کرے گا ان خاندانوں کی جن کی بچے اٹھائے گئے ہیں تو ایسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کان درے ذرا اور اپنے اقتدار کے جن کے نوہ تھوڑا سا اس کو بھی توجہ دیں میں آپ کو شکریہ دیا سوال مارنگ یہ جو بات ایران جو تنازہ چل رہا تھا اس کے دوران آپ نے ایک پیچھے پریس کانپس جو کی تھی اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے جو سینئر ایرما ہے جو سپیزئٹ کر رہے ہیں گومت کو ان کی جانب سے بھی پریس کانپس کی گئی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی تھوڑا سا باضح کر دیں کہ جو لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں آپ نے کہا ایک طرف یہ جو ریاست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹروریس تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوائیکین ہیں وہ آپ کے درنے میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اس نے کلیر کیجئے کہ آپ کہنا کیا جاری ہے دیکھیں ہماری پوری پریس کانپس کسی نے نہ پھڑی نہ سنی افسوس کی بات صرف چھے سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جو اینا وائرل کیا گیا یہ وہی ریاستی پروپیگنڈا ہے جس کے تحت پہلے دن سے جبری گوشدگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں جوگرافیا پڑھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ایسا جوگرافیا ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں اور دونوں طرف بلوچ فاندانے ہی رہتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں ہماری وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بورڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بورڈر بھی ایسا ہی ہے پنجبور کے ساتھ جو منسلک ہے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو صرف اور صرف ایزا جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے ہمارے کہانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتہ دار ہے جو بلوچستان میں ہے ان کے رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کو ہم بینلی فوکس اس چیز پر کرنا چاہتے تھے کہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سیویلینس تھے بچے تھے اور تیتی جس پر یہ ہمارا کنسل نہیں ہے اس پر انسانی عقوق کی تنظیمیں بھی لگ چکی ہیں اور اس کو ہماری اس پورا مندہری کو جو جبری گمشدگی کے خلاف ہے اس کو ایک آلہ کار استعمال کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے کوئی آئے ساٹھ دن کے دوران کیوں نہیں آئے آپ لوگ آپ اس چیز پر اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے نہیں ہم آپ کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہے کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں وٹنسز موجود ہے آپ کی عدالتیں موجود ہیں پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالت ہونے جاری ہیں آپ کی سپریم کورڈ کے پیسلیں موجود ہیں جہاں سپریم کورڈ نے ڈائریکٹ آپ کی ایجنسیوں کو کنوکٹ کیا ہے کہ ایجنسیاں ملوث ہے پاکستان میں جو ہے نا جبری گمشدگیہ کرنے میں اور ایسے بہت سے صحاف ہی ہیں جن کو اغواہ کیا گیا جن کو جبری گمشدہ کیا گیا وہ تو سامنے ماننے کیلئے تیارہ کہ ان کو کس نے اغواہ کیا ہے اور اغواہ کرنے والے کون تھے تو ہم ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سیویلینز کو نہیں مارنا چاہیے تھا بچوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا اور رشتہ داریاں ہیں بادر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں بادر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں اور وہ وہ لوگیں جو جنگ زیادہ علاقے سے ریفیوجی بن کروان گئے تھے دیکھیں جی یہ مسئلہ پس بھول پا میں بھی ایسی ہے یعنی یہ جو دوہزار چودہ میں ضرب حضب کا پریشن ہوا تھا اس سے دو میلین کے قریب بیدر ہو گئے تھے وہ ملک کے اندر بھی کراچی بھی گئے دوسری جگہ بھی گئے پاکستان چپی چپی میں وہ پہنچیں اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے یہ وزیر شمال وزیرستان سے پورے قبیلہ وزیر قبیلہ چلا گیا تھا اس طرف بوسٹ میں وہ لوگ ابھی تک سارے واپسے ہیں وہاں پہ ہیں ایک دفعہ پاکستان کی حکومت نے کہا کہ وہ ٹیو ٹی پی کے خلاف کعوائی کرنا چاہتی ہے اور خوص میں انہوں نے بمباری کی اور وہاں سے پھر سب لوگوں نے کیمرو میں دیکھا کہ وہی جو بہاجر گئے تھے بلزیرستان کے اس کو وہاں انہوں نے مارا اور یہ کہا کہ یہ تو دیشتگرد ہیں اور آنکھ وہ لوگ تو جن سے چلے گئے تھے تو یہ پنجاب میں بسا یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافیہ مختلف ہے سیاسی حرات مختلف ہے جو افغان بھی آکتے آئے ہیں ہمارے لوگ بھی ہوا جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلزیرستان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں وہاں سے ایدھر بھی آتے ہیں تو اس کے لئے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی سوال پہنچے ان کو ذرا بتائیں کہ جو اسلام آباد ہائی کیونکلی کمیشن بنایا تھا یہ بلوچ نوجوانوں کے کمشدگی یا ان کی جبری کمشدگی کے خلاف اس میں میں بھی شامل تھا اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ تھے اسد اوبر تھے پی ٹی آئی کے حضرت عبانی صاحب کے پیٹس پارٹی کے مشاہد حسین صاحب کے مسلم لیگ کے اس طرح اور پھول کمشن تھا اس نے ایک ریپورٹ داخل کی ہے اسلام آباد ہائی پورٹ میں پچھلے سال پچھلے سال میں بلکہ دوہزار بائیس فروری میں اس نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے بلکہ دوہزار تیش دوہزار تیش فروری میں اس ریپورٹ میں آپ دیکھنے اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹھانے والی ایجنسیاں ہیں نام لیے گئے ہیں آئیس آئے ایم آئی ایف آئی اے ایف سی وغیرہ یہ سب کے نام لیے گئے تو یہ اس آپ عدالت میں آکے اس کے سامنہ کریں یہاں پہ پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی اور سیریس ہیں تو آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی اور ساپی ریپورٹ